موسیقی یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچانج موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویژن نیوز کے ساتھ میں ہم گلا بلوچ اور میرے ساتھ ہیں اروج فاتمان ازر آتے ہیں اب تک کی تلازہ ترین ہیڈ لائنز پر وزیراعظم عمران خان نے چین کے سابق وزیراعظم لیپنگ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر ایخارجہ دکٹر محمد قیسل نے سوشل میڈیا پر اپنے اقویڈ میں لکھا کہ وزیراعظم عمران خان نے چین کے سابق وزیراعظم لیپنگ کے انتقال پر اظہار تازیت کیا ہے سابق چینی وزیراعظم نے چین کے ترقی اور خوشالی سمیت قرآشی پولیس کی جانب سے ٹی وی اینکر مرید اباس کے قتل کے کیس میں گرفتار ملزم آتف زبان کے خلاف مقدمے میں ان صداد دہشتگردی کی دفعہ شامل کر لی گئی ہے ایس ایس تی انویسٹیگیشن تاریخ دھارجو کا اس زمن میں کہنا ہے کہ ملزم کے اقدام سے عوام میں خوف و حراس اور دہشت ہے پاکستان بھارت کے بکی ہائی کمیشنل کو دفتر خارجہ نے طلب کر لیا ہے پاکستان نے بھارت اور دیس جولائی کو کنٹرول لائن پر بھارتی بھارتی بلائش جانب پر شلی اتجاب کر کے ہوئے بھارت کے جسی ہائی کمیشنل کو طلب کیا ہے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ عمران صاحب نے تصمیم کر لیا ہے کہ میڈیا قابو سے باہر ہو جاتا ہے ان کی حکومت واجڈاک کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم اورنگ زیب نے ایک بیان میں وزیراعظم عمران خان کے امریکی تھینک ٹینک سے خطاب کی نقاط کی مضمت کی ہے بلوچستان میں فروغ تعلیم کے لئے پاکستان نیری کے جانب سے ایک مصور قدم اٹھایا گیا ہے قدیمان پاک گرے کے مطابق جوادن میں پاکستان میری ٹیٹ بیریہ مارل کالیٹ نے ایک ایمپس کا افتتا کر دیا گیا ہے کمانڈر کوسٹ وائس ایڈویر محمد حیدہ پیال جیرانی نے کالیج کا افتتا کیا ہے بیریہ مارل کالیج کے لئے کمپل جبیت ترین کالیم سنیات سے لیس ہے اور کالیج میں پانسو تیس طلبہ اور طلبہ تیرے کالیم ہیں امریکی ریاصل فلوریڈا میں ڈیر فیلڈ بیچ پر 633 گوتا خوروں نے سمندر کے اندر سے 1200 پاؤنڈ کچھرہ ساف کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اس ریکارڈ کو بنانے کے لئے 24 گھنٹے رگے جبکہ دنیا میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر سمندر کے اندر کی صفائی کی رہی ہو اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے مزید خبروں کے لئے